بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گرلز ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ باولنگ پوائنٹ اور ایکسٹرنل پریشر کا اپس میں کیا ریلیشنشپ ہے پہلے ہم ڈیفائن کر چکے ہوئے باولنگ پوائنٹ کو کہ باولنگ پوائنٹ یہ کیسا پوائنٹ ہوتا ہے جس وقت آپ کے کیا ہوتا ہے لیکوڈ کا ویپر پریشر ایکسٹرنل پریشر کی برابر آ جاتا ہے اور اگر کھلا برتن ہے کھلا بیکر ہے جس کے اندر آپ بوائل کر رہے ہیں ایکسٹرنل پریشر کیا ہوگا جو ائیر کا پریشر جو ہوتا ہے جو کے عام طور پر one it am от 70t اور کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ ایکسٹرنل پریشر بدل دیں کیسے بطلیں اگر آپ کیا کریں کوئی ایک باٹ کے اندر آپ کی بیکر کے اندر آف route ھیک وات دےain اور اس کے پر شر ہے کرسک Ende exchange take to ڈ پھر شر بڑھا گیا ایکپ پیلے آپ کا پریشرabi xo جو کہ آپ نے جب کھلا با تھا برطن کوئی پریشر اپلائی نہیں کیا تو ایکسٹرہ تو وان ایٹی ایم پریشر تھا لیکن جب آپ نے پریشر بڑھا دیا فر ایسامپل ایٹی ایم یا تھری ایٹی ایم کر دیا تو اب وارٹر کا ویپر پریشر جو ہے وان ایٹی ایم تک آتے ہوئے ہنڈر ڈکری سینڈی گریٹ جو ہے وہ ٹیمپریچر ریکوائیڈ ہوتا تھا ٹھیک ہے لیکن جب آپ نے پریشر بڑھا دیا تو اب 100 degree centigrade پر پانی boil نہیں کرے گا bubble نہیں کرے گا بلکہ کیا کرے گا 100 degree centigrade سے زیادہ temperature دیں گے زیادہ heat provide کریں گے تو تب وہ boil کرے گا اسی طریقے سے آپ یہ pressure کم بھی کر سکتے ہیں for example آپ یہاں پر کیا کریں اس کے اوپر vacuum جو ہے pump apply کر کے یہاں سے air کو suck out کر لیں ٹھیک ہے تو اوپر air جب کم ہو جائے گی یہاں پر اس area کے اندر جب air کم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ ہمارے پاس for example اس area کے اندر جو ہے وہ کم ہو گئی ٹھیک ہے جب کم ہو جائے گی تو کیا ہوگا pressure بھی کم ہو جائے گا تو جب pressure کم ہوگا تو 100 degree centigrade پر boil تب کرا تھا جب 1 atm pressure تھا ٹھیک ہے جب آپ کے پاس 1 atm pressure اب نہیں ہے اب کیا ہے 1 atm سے کم pressure ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ 100 degree centigrade سے پہلے boil کر جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کیا کر سکتے ہیں boiling point کو alter کر سکتے ہیں change کر سکتے ہیں different pressure پر different boiling point ہوگا اگر high pressure ہے تو high boiling point ہوگا اگر low pressure ہے تو low boiling point ہوگا ٹھیک ہے تو اس point کو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ بہت زیادہ پوچھا جاتے ہیں ٹھیک ہے for example یہاں پر example دیوی ہے کہ اگر اگر آپ pressure جو ہے پانی کے اوپر 1489 tor کر دیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس boiling point جو ہوتا ہے 120 degree ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے 25 degree اگر آپ pressure جو ہے بہت زیادہ کام کر دیں for example 23 tor کر دیں تو 100 کی وجہ 25 degree پہ boil ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہوگا کہ جب high pressure تھا تو high boiling point ٹھیک ہے اور جب low pressure تھا تو آپ کے پاس low boiling point ٹھیک ہے تو اس چیز کو ہم استعمال کرتے ہیں pressure cooker کے اندر pressure cooker کے اندر ہم کیا کرتے ہیں external pressure کو increase کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے for example ہم نے جو بھی چیز پکانی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو کیا چاہیے heat چاہیے heat کے اندر وہ پکتی ہے ٹھیک ہے لیکن جب boiling point آ جاتا ہے water کا ٹھیک ہے تو وہ ساری کے ساری heat کیا ہوتی ہے استعمال ہو رہی ہوتی ہے پانی کو vapors بنانے کیلئے ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہے کہ جب boiling point increase for example یہ ہمارے پاس ایک graph ہے اس time پر ادھر آپ کا temperature increase ہو رہا ہے اور ادھر آپ heat provide کر رہے ہیں آہستہ جب آپ heat provide کرتے ہیں جیسے ہی آپ کا boiling point آتا ہے temperature جو ہوتا ہے وہ constant ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس side پر آپ temperature لے رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس side پر آپ heat energy provide کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو heat بڑھ رہی ہے لیکن temperature جو ہے وہ constant ہے کیوں constant ہے کیونکہ 100 degree centigrade for example جب boil کر رہے ہیں 100 degree centigrade کے اوپر boiling temperature جو ہے وہ برابر ہو جائے گا بے شک آپ ہیٹ دیتے رہے ہیں مزید دے ہیٹ اور زیادہ دیں ہیٹ جب دیتے رہے ہیں آپ کا سارا temperature جو ہے وہ constant ہو جاتا ہے اس وقت وہ ساری کی ساری ہیٹ جو ہوتی ہے وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے water کو ویپرز بنانے کے لئے ٹھیک ہے تو temperature پانی کا increase نہیں کرتا جس کی وجہ سے جو جو cooking ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو جب آپ pressure cooker apply کرتے ہیں pressure apply کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کیونکہ boiling point increase ہو جاتا ہے تو زیادہ heat absorb کرتا ہے جب زیادہ heat absorb کرتا ہے تو آپ کی cooking fast ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اسے طریقے سے جب آپ high altitudes پر جاتے ہیں high altitudes سے مراد ہے کہ پہاڑی area میں جب آپ جاتے ہیں تو air کی جو layer ہوتی وہ thin ہو جاتی اور وہاں پر air pressure جوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس لئے وہاں پر پانی جو ہے وہ جلدی boil ہو جاتے ہیں یعنی کہ 98 degree centigrade پر boil کرے گا مری میں ٹھیک ہے اسے طریقے سے اگر آپ mount Everest پر چلے جائیں تو وہاں پر کیونکہ بہت ہی پتلی air ہے ٹھیک ہے high آپ چلے گئے ہیں بہت زیادہ پہاڑ پر چڑھ گئے ہیں اور atmosphere کی layer جو وہ thin ہوگی ہے تو وہاں پر 69 degree centigrade پر boil کر جائے گا کیونکہ وہاں پر pressure 760 tor کے بجائے 233 tor کے برابر ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں pressure increase کر کے boiling point of water increase کر سکتے ہیں اور دوسرے liquids کا boiling point increase کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم کیا کر سکتے ہیں low pressure بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ہم اوپر سے pressure remove کرتے ہیں اور اس کے اوپر low pressure لے ہیں تو جلدی boiling start ہو جائے جیگی فار example کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ اس کو boil کرتے ہیں تو وہ decompose ہو جاتی ایسی چیزوں کو separate کرنے کے لئے ایسی chemicals کو separate کرنے کے لئے ہم اس کی vacuum distillation کرتے ہیں vacuum distillation کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم vacuum کے اندر اس کو boil کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ boiling point کام ہو جاتا ہے کیونکہ vacuum کی وجہ سے external pressure کام ہو جاتا ہے جب external pressure کام ہو جاتا ہے boiling point کام ہوتا ہے تو ہمارے پاس کیا جاتا ہے chemicals جلدی boil ہو جاتے ہیں اس لئے وہ جلدی boil ہو جاتا ہے for example glycerine کو اگر آپ normal temperature پر بوائل ریموو کر دیتے ہیں pressure 50 tor کر دیتے ہیں تو 210 degree centigrade پر easily boil ہو جاتی ہے تو glycerine کو 290 degree centigrade پر boil نہیں کر سیتے اس کو distill out نہیں کر سیتے اس pressure پر کیونکہ وہ decomposed ہو جاتی ہے اس کی nature خراب ہو جاتی ہے اس لئے ہم اس کو vacuum distillation کرتے تاکہ کہ وہ easily purify ہو سکے اس کے بعد اجتے energetics اور phase changes مراد ہے کہ آپ نے solid سے liquid بنائے liquid سے gas بنائے یا واپس آگے آپ liquid سے solid بنائے اس طریقے سے liquid سے gas سے liquid بنائے تو اس کے اندر جو energy changes آ رہی ہیں اس کو phase changes کہیں phases یعنی کہ آپ نے phase of matter change کیا ہے تو اس کے اندر جو energy involved ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے energetics یعنی کہ اس کی enthalpy کہیں تو first of all جو definition ہم that is heat of fusion heat of fusion ہم اس heat کو کہیں جب ہم 1 mol of solid سے liquid بنائیں گے melt کریں گے ٹھیک ہے اس سائد پہ مول heat of vaporization مول heat of vaporization ہم اس وقت کہیں جب ہم ہم پس کیا ہوگا کہ delta HV یعنی کہ جب ہم کیا کریں 1 mol of liquid کو vapors کے اندر change کریں تو heat energy required ہوگی that will be delta HV اس طرح سے heat of sublimation delta H S ہم اس mole of solid substance directly change رہت ہے vapors کے اندر تو اس وقت جو heat energy required that will be known as molar heat of sublimation so heat of fusion that is solid سے جب liquid بنائیں گے vaporization جب liquid سے vapors بنائیں گے اور sublimation that will be solid سے جب ہم vapors بنائیں گے ٹھیک ہے تو یہ کیا رہی ہے delta hv delta hs delta h جو ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے fusion کی change ہے ٹھیک ہے تب زیادہ energy چاہیے ہوگی جب ہمارے پاس inter molecular forces زیادہ ہوگی جب inter molecular forces کام ہوگی تو جلدی ہمارے پاس یہ changes آ جائیں ٹھیک ہے تو فر ایک example ہم نے پہلے ملٹنگ یعنی delta hf fusion جب ہم solid سے liquid بنا رہے ہیں تو ہم کیا کریں solid کے اندر بہت strong inter molecular forces ہیں liquid کے اندر weaker inter molecular forces ہیں تو ہم نے strong inter molecular forces کو تو جتنی زیادہ strong inter molecular forces ہوں گی اتنی زیادہ ہمیں energy دینی پڑے گی تاکہ وہ liquid میں change جائے اور اگر کام inter molecular forces ہوں گی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جلدی solid liquid کے اندر جائے گا اسی طریقے سے جب ہم نے کیا کرنا ہے vaporization کرنی یعنی liquid سے gas بنانی ہے تو تب بھی inter molecular forces work کریں گی liquid کے اندر inter molecular forces موجود ہیں gases کے اندر کام ہوتی ہیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں تو ہمیں inter molecular forces کو break کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو جب ہم inter molecular forces کو break کر دیں گے تو ہمارے پاس gas بن جائے گی ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے sublimation جب ہم solid سے directly gas بنتی ہیں for چینج ہو جاتے ہیں اس کے بعد نیکس ہمارے پاس ایک شیٹ دی ہے جس کے اندر heat of vaporization explain کی گئی ہیں اور اس کے اندازہ ہو جاتے ہیں جس کی heat of vaporization زیادہ ہیں جیسے water آپ کو نظر آرہ ہے وہاں بہت strong inter molecular forces ہیں اس کے بعد آپ iodine کو دیکھیں تو ایڈین 22 ہے اس کا مطلب ہے کہ iodine کے اندر کام inter molecular forces ہیں اس طریقے سے فلورین کے اندر دیکھ رہے ہیں 5.9 آپ کے پاس آرہ ہے جیس طرح سے inter molecular forces جس چینج رہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک سائیڈ پہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو چیز سالیڈ بن گی وہ مطلب سالیڈ ہی رہے گی سالیڈ سے لیکوڈ بن رہے ٹھیک ہے تو ایک ڈائنمک اکولی بیرئیم ہوگا ٹھیک کہ ایک خاص تیمبریچر پر کیا ہوگا سالیڈ بن جائے گا لیکن جب وہ چینج ہو رہا ہوگا دونوں سائیڈ پہ موویمنٹ ہو رہی ہوگی یعنی کہ سالیڈ جو ہے لیکوڈ سالیڈ کے انده بھی چینج ہو رہا ہے دونوں سائیڈ پہ ہمارے پاس ریٹ جو ہوتے موجود ہوتے ہیں یعنی دونوں سائیڈ پہ کچھ water کے molecules واپس solid state میں بھی جا رہے ہوتے ہیں تو that is known as dynamic equilibrium پہ نیکس ٹاپک آجاتے liquid crystals کا liquid crystals special کسیل کسیم کمپاؤنڈ ہوتے ہیں elements ہوتے ہیں یا substances ہوتے ہیں جو کہ ہوتے تو liquids ہیں لیکن ان کے اندر کیا ہے کچھ ایسی properties فیڈرک رنسر نے اس کو جو ہے وہ ڈسکاور کیا تھا جو کہ ایک austrian botanist تھا ٹھیک ہے اور اس نے دیکھا تھا کہ ایک organic compound کا نام کیا ہے کولیسٹرول بنزویت یہ compound جو وہ ملکی liquid بن جاتا 145 degree پر اور 179 degree پر clear liquid بنتا ہے یعنی کہ جب ہم اس کو transition کر رہے ہوتے liquid سے gas کی طرف یا solid کی طرف تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک درمیان میں transition state آتی ہے 145 سے 179 درمیان میں جہاں پر نہ liquid ہوتا نہ solid ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک درمیان کی چیز ہوتی ہے جس کو liquid crystals کہہ رہا تھا کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کچھ liquid کی properties ہوتی ہیں اور solid کی properties ہوتی ہیں اس لئے liquid crystal کہا جاتے ہے liquid crystalline state exist between two temperatures melting and clearing temperature ٹھیک ہے یعنی کہ جب solid سے liquid کی طرف جا رہے ہوتے ہمارے پاس درمیان میں ایک phase ہے ان substans کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں liquid crystals ٹھیک ہے تو liquid crystals ایک ایسی compound ہے جو بن رہا ہے melting ہو چکی ہے لیکن ابھی clear نہیں ہوا clear solution نہیں ہوا terbit solution ہے اس کے اندر کچھ جو ہے جو cloudiness ہے milky نیس ہے تو milky نیس کیس واجہ liquid crystal جو ہمیشہ anisotropic ہوتے ہیں آئیسوٹروپک بھی ہو سکتے ہیں اور anisotropic بھی ہو سکتے ہیں لیکن liquid crystals ہمیشہ anisotropic ہوتے ہیں آئیسوٹروپک ہوتے ہیں آئیسوٹروپک جو ان liquid crystals کو بہت ساری applications میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے بہت ساری research ہو رہی ہو رہی ہے تو ان کی کیا uses ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا ہے کہ ان کی بہت ساری optical اور electrical properties ہیں ٹھیک ہے liquid crystals یہ جس کی ورہا سے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں پرس جو ان کی property ہے وہ کیا ہے کہ یہ light کو ڈیفریکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے light جب ان کے پر فال کرتے تو یہ لائٹ کو ڈیفریکٹ کرتے ہیں اور ان میں سے کلرز نکلتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈیفرن temperature پر ڈیفرن کلرز نکلتے ہیں تو یہ temperature sensor کے طور پر استعمال کیا جا سکتے ہیں جیسے وہ ماتھا پٹی سے ملتی ہے جس کے اوپر liquid crystals لگے ہوئے ہوتے اور ماتھے کے اوپر لگائیں جہاں پر ایک electricity گزر رہی اور وہاں پر ایک failure ہے یعنی کہ جہاں پر electricity ہوگی وہاں پر زہر friction کی وجہ سے heat producer ہوگی تو وہاں پر color ہوگا تو جہاں پر failure ہوا ہوگا وہاں پر different color ہوگا اس طرحے سے ہم کسی بھی جگہ پر potential failure یا electrical circuit کے اندر کوئی چیز خراب ہوگی ہے وہاں پر liquid crystal کے ذریعے معلوم کر سکتے ہمارے پاس کہ ہماری body اندر different veins infections and tumors detect کیا جا سکتے کیونکہ جہاں پر infection ہوگا یا tumor ہوگا وہاں پر زیادہ blood جا رہا ہوگا یا یہاں پر زیادہ temperatures پر different colors show کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ different infections that tumors detect کر سکتے ہیں اور cancers کو detect کر سکتے ہیں اسی طریقے سے digital watches کے اندر بھی استعمال کے جا سکتے ہے calculator laptops کے اندر استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں temperature sensitive ہوتے ہیں اور وہاں پر جگہ پر چلے جائیں گے اور پھر ہم ان کی location detect کر سکتے temperature increase کر کے وہاں پر glow start ہو جائے گا تو وہاں سے ہم ان کو separate کر سکتے اس طریقے سے oscillographic اور tv displays کے اندر liquid crystal screens use کر LCD ds جس کہ tv displays جو کہ ٹی وی کے اندر use کے جاتے ہیں اور different oscillographic جیسے ہمارے پاس ہے کہ یہ جو ہارٹ کو retract کرنے کے لئے وہاں پر use کے جاتا ہے چھے جتنے بھی monitors ہیں وہاں پر LCD displays جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں